خواتین و حضرات آج کیا میچ ہوا ہے لہور کلندر اور کراچی کنگز کا میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ لہور کلندر ہارے گا کیونکہ ہم نے اپنا صدقہ بھی نکالنا تھا ہم نے تینوں نے کہا تھا ہم نے تینوں نے کہا تھا کہ لہور ہارے گا کراچی جیت گیا اور یہ تو ہمیں پتا ہی تھا آگے چلتے میچ کی چھوڑتے آپ کی پیڈکشن ٹھیک ہوگی آج جلدی سے بتایا کہ کراچی کنگز نے آج 196 کیا بلکل بٹ سب یہ کراچی میں جب لاہور کراچی کا ٹاکرا ہوا تھا اس میں بھی کراچی جیتا تھا اور کراچی باقی سب سے جو ہے وہ اس کو شکست کا سامنا ہے لیکن لاہوری ہے جو ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے وہ دے دیتے ہیں چانس کراچی کو کہ جیت جائیں آخری میچ تب ایسے بھی انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا لاہور والے تھوڑے ایزی اس لیے تھے کہ وہ کوالیفائی کر چکے ہیں اور پندرہ کو ان کا لاہور کا اور ملتان کا ٹاکرا ہوگا پہلے کوالیفائیر میں اور جو ٹیم وہاں سے جیتے گی پندرہ کو وہ دریکٹ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور جو ہارے گی وہ اسلام آباد اور پشاور ظلمی میں سے جیتے گا اس کے ساتھ سترہ طریقوں مدے مقابل ہوں گے آج جو تھی پرفارمنس وہ اخلاق نے بڑی اچھی پرفارمنس دیئے کراچی میں سے اس کے بعد تیر طاہر اور ایز یو جل احماد وسیم جو کپتان ہے انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی شاہین شاہ فریدی گھٹنے میں درد کی وجہ سے آج انہوں نے آرام کیا جھوٹا اور اس کے بعد گھٹا وہ ڈیوٹ ویزا جو ہیں انہوں نے آج کپتانی کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہورک لندرس کے لڑکے ایزی تھے اور چھاسی رن سے آج وہ ہارے ہیں جی کرکٹ تو ہو گیا اب ہم لو بات کرتے ہیں جو آج ہمارے مہمان آئے ہیں مراد سعید صاحب تالیا مراد صاحب how are you feeling sir میں نے ویگن بجی ہے کون بجی ہے ویگن جو ہوتا ہے دیکھو جنابی سپیکر جنابی سپیکر میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ وقت جنابی بٹ سپیکر یہ تو وہ بلے سپیکر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ پیچھے بلے سپیکر قراب ہے تو جنابی سپیکر یہ پاس وقت کا بہت کمی ہے مجھے تقریر نہیں کرنے دیا جاتا ہی جناب میں بتانا چاہتا ہوں جنابی سپیکر اس سیوان میں آپ نے جت لوگوں کو بلایا ہوا ہے آپ ادھر دیکھیں ادھر ہیوانوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے ادھر لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ جو بات ہوگا اسے پیسام نہیں ہوگا ہیوان ادھر کہنا سیو بیٹھے ہیں مراد صاحب تالیا ہے مراد صاحب تالیا ہے اے بدکانہ ناشتہ کردے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہوئی ہے پاک 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 ادھر بھی بیٹھے ہوئی ہے پاک 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 مراد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج پھر سے جو آپ لوگ کی ریلی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے کیا تھی کوئی لوکیشن پر ان غلط بھیجتی تھی کیا ہوا تھا یہ اس بات کا افسوس ہوتا ہے مجھے گرمیوں میں سردیوں والے خپڑے پہنے والے ہوسٹ میری باب جو یہ جیکٹ وکی بھائی کی ہے مسئلہ پتہ یہ کیا ہے مسئلہ ریلی کا نہیں ہے یقین کرو یہ جو ہمارے جو مقالپین ہیں ہمارے مقالپین کا جو سب سے پڑا والا جلسہ ہوتا ہے اس میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے ہمارے خانر میٹنگ میں ہوتے ہیں اچھا تھوڑا آہستہ بولیں ایک تو آپ کے ساتھ سب ٹائٹل ہم لگا نہیں رہے لوگ کو سمجھ نہیں ہے اچھا پتہ کی ہے پتہ کی ہے خان صاحب نے نا انہوں نے جنگار دیکھ رو آیا جی انہوں نے پرانا گانا نہیں انہوں نے دوری نہ رہے کوئی ہمارے ہوں نے تم دیے بادی مقالپ سے نہ گبرائے اکھا یہ اقبال کا چہر ہے اپنے اوپر نہ ڈال ہے مراد یہ تو سکتی ہے تجھے مونچہ اڑانے کے لیے میں پھولی پر تھیر ہو کے آیا ہوں میں تیار ہو کے آیا ہوں آپ سب لوگوں کا مقابلہ کر رہے کے لیے میری دھوکے بھی زیادہ نکل رہے ہیں لیکن میں تیار ہو کے آیا آپ ایک تو تیار ہو کے مجھے پتایا ہے خان صاحب ہی تیار ہوتے ہیں مہلا لیٹر جو میں کہے جڑا ایک لیٹر چی ستر کلو میٹر کر دا ہے خان صاحب رہلی کے وقت تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب کوٹ کی حاضری آتی تب وہ غائب ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں تیار نہیں ہوں میری ٹانگ میں مسئلہ ہے وہ مشہور زمارہ ایک کہاوا تھے کہ خان کی ریلی والی ٹانگ اور اور پیشی والی ٹانگ اور دیلی والی اور دیلی والی اور آپ نے اپنے پیشی کر دیا اس بات اس لیے آپ کو مہ شکریہ دا کرنا چاہتا جنبی سپیکر مجھے بات کرنے نہیں دیا جاتا ہی وہ ٹپک میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پر بھروک جاتے ہیں یہاں سپیکر کوئی بھی نہیں ہے یہاں ہم بیٹھے ہیں مجھے عادت پڑا ہوئے ہیں آچھا مجھے پتایا ہے سب سے پہلے کہ پی ٹائی کے ایک ٹائم پہ آپ ٹاپ پلیئر ہوتے تھے آج کے لئے آپ ٹیلینڈ رہے ہیں کس نے کھے دیا ہے کس نے اپوا پیلا ہے میرے اچھا یہ کڑے تو سی خیالی سویٹر بنی جا رہے ہو کی تو روک لو یہ سٹائل ہوتے ہیں تمہیں کیا پتے ہیں تم لوگ کی سامنے بیٹھ کے میں تو مشاہر میں ہی داؤ رہا ہوں اس کو سٹائل کھے تھے اس کو سٹائل کھے تھے ساٹھے سامنے بیا کہ شرمندار آسی سو رہے ہیں تے رہے میرے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا ہی کھون کہتا ہے کہ موت آئی گا تو مار جاؤں گا اے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ چھوٹ بول رہا ہے کھون کہتا ہے کہ موت آئی گا تو مر جاؤں گا ہمیں میں تو دریا ہوں چھپڑ میں اتر جاؤں گا سمندر میں اتر جاؤں گا پہلا تاٹے مو جا فیوریٹ جگہ نکل گئی شوٹ بھی تسی ہوتے ہی کرنا سی آج تو چودری صاحب بھی آئے ہیں جی بہت بہت میر پانی جنابت صاحب چوٹ صاحب کیسے ٹھیک ہے آپ جی میں ٹھیک چوٹہ اوپرے لگتا آواز تھلے ہوں آرہی بیسے ایسی تے کدھی گوھر نہیں کیتا شاید ہیلو پلیف چودریوں میں اٹھاڑا منجا ہوں تھا ہی یا چودری پرویز علائی ہیں وہ صدر بن گئے ہیں تو آپ کے اصل چودری نہیں ہے جی بلکل پہلی تو بات یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے گڑیری ہیں تو مرچات اڑ کے بریک فاسٹ کرنا لیا واہ 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 کیا بات ہے چودری صاحب آج اللہ ہی نیاد ہے میں کہے بات سب کی ہواس تے بے کھول سندہ چوچا کھا گیا جی یہ نہیں بولدہ چوچا بولدہ ہی سواد چودری ایڈوکیٹ سواد چودری صاحب میں کہے ہوجی بندے تھے ٹیٹھے تھے بچہ پیر رکھے نا وہ تو صحیح آج نگل دی اے 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 بڑے یہ بانڈ ہے نا سواد بہی آپ کو مخان صاحب کی بات یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے کبرانہ نہیں ہے ان کی طرف سے وار ہوتا رہے گا ان کی طرف سے بات آپ نے ڈک کے مقابلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویہ دیلائی کوئی چودری ہے میں میرا مطلب کہ وہ اصل چودری ہے وہ بھی اصل چودری اور میں بھی اصل چودری ہوں اور ایک پتے کی بات سن لو دفنیدہ چودری کی ہے اصل چودری اور اصل شہد قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے اچھا مجھے بتایا چودری اچھا مجھے تجھے 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 گلتوں بعد حسنا تے برادری چیتا ڈھنکنی رہن دا حسدہ نہیں آواز کھولو نا سے ٹرائی مار دا چودری پرویہ زلائی صاحب کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو جتنے غلط آئیڈیاں دیاں وہ آپ نے دیاں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ساگ اٹھے کسٹڈ پا کے کھانا لیا اے آئیڈیاں ہوں دا جان دیو جان دیو لافٹر رام دیو خان صاحب کا اصل ٹھنک ٹھنک میں ہوں اچھا آہ نہیں آئی ٹھنک ٹھنک تو آپ ہیں آج بھائے آج بھائے کیا ٹھنک لبی ہے اے ہو جے ٹھنک رو نا بچے ہیں انہیں شرارت ریڈی دے ٹیر لو آئے ہوں انہیں بھائے نا ٹھنک ہے جنا ٹھنک سر چل دا ہی نہیں خان صاحب کو اصل مشورے صحیح مشورے میں دیتا ہوں لیکن خان صاحب کے ثبوت اٹھنے سے پہلے سارے مشورے اثر ظاہل ہو جاتے ہیں آج جیل بھرو تحریک والا آئیڈیا کس کا تھا یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا سچ سے بتائیں یہ میرا ہی مشورہ تھا میں خسرین نورہ فاتح کین آلیا آج آپ ایڈوکیٹ ہیں یا پانڈ ہے بھائی آج کل جو چل رہا ہے وہ بے پیش کر رہا ہوں اچھے حکومت نہیں رہی تے مہک ملکل تیان کرتا جی اے سکرپٹ پیسے پڑھ کے جواب دینے والے پانڈ مجھے بتاؤ اگلا سواس کیٹنی میرے آت میں موبائل ایک چیکنگ بھی کر رہا ہوں اچھا مجھے بتائیں یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا یہ سارے مشورے میں ہی دیتا ہوں جیل بھرو تحریک کے لیکن سارے ہمارے لیڈر روح کے خیرے نکلے اگلی پاک کہتا ہوں یہ چبلوں سے استناب کیجئے جیلی چبلوں سے میں استناب کر رہا ہوں جی جی آپ تو کریں مگر ہم نے مادہ سے بھی بات کر نہیں مادہ آپ کی پردکشنز تو رنگ لے کے آ رہی ہیں لیکن آج پلیٹیکل پردکشنز بھی ہوں گی خاند صاحب کے ہاتھ میں تیسری شادی کی تو لائن تھی کیا دوسری دفعہ پی ایم بننے کی لائن تھی میں نے ان کا ہاتھ تو نہیں دیکھا لیکن کارڈ کے حساب سے کینگ آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے وزیراعظم تو ضرور بننے گے لیکن اروج تھوڑے کم ٹائم کا ہوگا اچھا ریلی کب نکالنے والے ہیں انشاءاللہ فورٹین ڈیز کے اندر اندر فورٹین ڈیز کے اندر اندر خان صاحب مجھے بتائیں یہ جو ان کی ان کا پلسٹر جو ہے یہ پی اے ماوس ہی جا کے اترے گا ان کی خواہش تو یہ ہے کہ پی اے ماوس میں خیر لے لیکن ارڈیالا جیل میں بھی کھل سکتا ہے اوہ میں کہہ ساکھان صاحب نے مشورہ دے ان پلسٹر دا جڑھانا نکل گیا انہوں نے پتھر لوا لینے چپس کو لے لینے چودری پرویز الہی اور ان کی جوڑی کامیاب رہے گی اچھا ساری ماتھا جیتھے تسیر ڈیالا دا نا لیا دو ماتھا بیٹھی ہے ہم ہی نکل گیا اچھا سیون اف سوٹس کا کارڈ ہے زیادہ دیر کا اتحاد نہیں ہے آجا فواد چوندری صاحب آپ کو نظر آرے پارٹی چینج کرتے ہوئے اگر ان کو جسٹس سرب نہ کی گئی تو یہ کریں گے یہ تو جسٹس صبح ناشتے میں کھاتے ہیں